اسے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑے خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکن نے لکھا رہی آپ کو بتا دوستو ممتہ بینہ جی کا موڈی سرکار پر بڑا حملہ بولے فلال جان بوچ کر چناؤ آیا اور چناؤں میں دیری کرا رہا ہے جانتا کا حق ان سے چھینہ جا رہا ہے جانی کہ جانتا کا جو ووٹ ڈالنے کہا کے وہ ان سے چھینہ جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے کلیان سنگھ کے نام پر روڈ بنانے پر بھڑکے ہوئے سی بولے فلال پہلے یوپی کا اچھے سے کلیان تو کر لو جی آپ کو بتا دوستو دسل یوپی میں جس طریقے سے مار پیٹ ہو رہی ہیں لوگ کو پیٹا جا رہا ہے اس کو لے کر ہوئے سی بھڑک گئے اس کے بارے میں بھی آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے راہل گاندی بولے فلال دیش غریبی میں جھوپ کر پردان منتری نرین موڈی اڑ جائیں گے ہوائی آترہ میں جیاں دیش کو مڑ کے بھی نہیں دیکھیں گے اس کے بارے میں آپ کو بستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک اور مسلم یوک کو دوستو وندے ماترم نہ بولنے پر نکالا گیا ہریانہ سے اس کے بارے میں بتائیں گے کیسے وہ اس کو پریشان کیا گیا وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نیتہ راکٹ ٹکیٹ کا بڑا اعلان بولے فلال اتر پردیش کے آنے والے چناؤں میں بی جے پی کو بڑا جھٹکہ لگنے آلہ جیاں اب کی بار سو سیڈ بھی پار مشکل سے ہو پائے گی نیتہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو آپ کو بتا دے پشو پتی پارس پاسوان کا جم کر ویروت کیا گیا آپ کو بتا دوستو سی آئی بھی پھیکی گئی ہے نیتہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو سنجے سنگھ کا موزی جسرکاپ یوگی پر بڑا حملہ بولے فلال کس طریقے سے کار موپٹ میں گھپلے کیے گا اب یوگی کا ایک اور گھوٹالہ نکال لیا ہے سنجے سنگھ نے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ونوت کاپڑی بھڑ کے بولے فلال یہ ہے اس دیش کا کانون جیا چوڑی بیچنے والوں کو مارا جاتا ہے اور ان کے سامان بھی چھین لیا جاتا ہے اب کہاں گئی موڈی کی وہ نکمی سے نہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہاں ہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹی ایم سی کے بڑے آروب بولے موڈی کے کہنے پر جان گوچ کر چناؤ آیا اور چناؤ نہیں کرا رہا ہے تاکہ ممتہ بینو جی سی ایم پت سے ہٹ جائے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلے بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اڈانی اور امبانی کے لیے دوستو پورا دیش بیچنے کو تیار موڈی سرکار جی ہے دوستو کروڑوں روپے کی ڈیل ہو رہی ہے اور ایک ایک کر کر دیش کو اڈانی اور امبانی کے ہاتھوں میں سوپا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو سنجے راوت کو ایک شخص نے دی بہت ہی گندی گالی اس شخص کو فولو کرتے ہیں موڈی جی لوگوں نے پوچھا وہاں موڈی جی آپ کی بھی کیا جو ہے یہاں پر سرکر لائن ہے کیا کیسے لوگوں کو آپ فولو کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا جی گالو گالوج والی سینہ نام دے دیا ہے ونوت کاپڑی نے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی دسل دوستو آپ کو بتائیں گے تیجسوی اور نتش کے ایک ساتھ آنے سے بیجے پی میں گھمہ سان مچ گیا لوگوں نے قیاز لگانا شروع کر دیئے کہ کیا تیجسوی اور نتش پھر سے ایک بار ایک ساتھ آئیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دسل دوستو آپ کو بتا دیں اب ایک بار پھر سے جو یہاں پر گھر گئی مودی سرکار ممتہ بینہ جی کا مودی سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال جان بوجھ کر چناو آئے گا اور مودی سرکار چناو کروانے دیری کر رہے ہیں جبکہ اب کورونا کی جو استحتی ہے دوستو وہ نینطر میں آگئی ہے کورونا دور بھاگ چکا لیکن فیلال جان بوجھ کر نہ ہی بنگال میں دوستو چناو کرانے کی مون میں نظر آ رہا ہے چناو آئے گا نہ ہی مودی سرکار دوستو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ چناو آئے گا کسی بھی طریقے سے ممتہ بینہ جی کو سی ایم کے پت سے ہٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور یہ سب دوستو ان دو تانشاہ کے کینے پر ہو رہا ہے جن کا نام ہے مودی اور شاہ ممتہ بینہ جی نے کہا ہے کہ فیلال جان بوجھ کر چناو آئے گا دیری کر رہا ہے اور اگر ایسا کرے گا تو فیلال یہ جنتا کا ان سے حق چین نہ ہوا جنتا کا حق ہے ووٹ دینا دوستو آپ کو بتا دے کچھ پانچ جگہوں پر چناو باقی تھے بعد جلوں میں جس کے بعد جو یہاں پر بھوانی پور سے ممتہ بینہ جی بھوانی پور سیٹ سے چناو لڑنے والی ہیں اور جو ہے دوستو ان کے لیے یہ چناو لڑنا بہت ضروری ہے ورنہ وہ سیم کے پت پر نہیں رہ پائیں گی جس کے بعد گھمہ سان مچ گیا گھمہ سان مچنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں لوگوں نے کئی سوال اٹھانے کھڑے کر دی ہیں کہ فیلال یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کر بی جے پی ہی کروا رہی ہے ممتہ بینہ جی نے کہا کہ فیلال لوگوں کو ان کے ووٹ سے ونچی ترچا جا رہا ہے لیکن بلال بی جے پی سمجھ لے کہ ہاں وہ پیچھا ہٹنے والے نہیں ہیں اگر ووٹ نہیں کر آئے گا تو فیلال کوٹ بھی پہنچ جائیں گے جی ہے فیلال چلیے پڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر رہی جی ہے دوستو آپ کو بتا دے کسان نے تراکش ٹکیٹ کا نیا پلان جی ہے دوستو آپ کو بتا دے راکش ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ فیلال اب جیسے ہی چناؤ آئیں گے کسان بھی اپنی جن سبھائی کرے گا جگہ جگہ جا کر کسانوں گاؤں میں جن سبھائی لگا کر بتائے گا کہ فیلال بی جے پی کو کوئی بھی ووٹ نہ دے اتر پردیش کی دوہ دار بائیس کے آنے والے چناؤں میں بی جے پی کو ہرانا ہے راکش ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی لکش ہے اور ایک ہی وہ ہے سبھائی کہ فیلال اب بی جے پی کو ستہ سے ہٹائیں گے کسان نے تا راکش ٹکیٹ نے صاف کر دیا کہ فیلال وہ بی جے پی کو کسی بھی حال میں تر پردیش میں جیتنے نہیں دیں گے آپ کو بتا دوستو کسانوں کی نئی رن نیتیوں کو لے کر کہیں نہ کہیں چرچہ چل لئی اور اس چرچہ میں صاف دکھائی دے رہا کہ کسان اپنے مدوں پر صاف صاف جو گھرے ہوئے صاف صاف کسانوں نے بی جے پی کو گھیر رکھا راکش ٹکیٹ نے کہا یہ ایسی سرکار ہے جو صرف پونجی پتیوں کے لئے کام کرتی ہے اگر عام جنتہ کے لئے مزدور غریب کسان کے لئے کام کرتی تو اس سرکار کی جو پریشن سا کی جاتی لیکن جان بوچ کر جو یہاں پر لوگ کو ڈرائے دھمکا جاتا ہے کسانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے ان کے اوپر جھوٹے کیس درچ کر دی جاتے ہیں اگر وہ اندرن کرتے ہیں تو اور اسی کو لے کر راکش ٹکیٹ نے کہا کہ فیلال کسان تو اپنے مددوں پر اڑا ہوا ہے اب یہ سرکار سنے کسان کی بات یا نہ سنے کسان تب تک یہاں سے گھر نہیں جانے جب تک کہ اس کے سارے مددیں ختم نہیں ہو جاتے راکش ٹکیٹ نے کہا کہ اب یہ سرکار ایک بات سمجھ لیں کہ فیلال پوری طریقے سے یہ اندرن آتما آ چکی ہے یعنی کہ دوستو بی جے پی کے خلاف اب مورچہ کھول دیا ہے لوگوں نے اور یہ بات صاف ہے کہ بی جے پی لگا تار جس طریقے کی حرکتیں کر رہی ہے پھر جس طریقے سے ہو رہا ہے اسے ایک چیز تو صاف ہے کہ فیلال بی جے پی جو یہاں پر لگا تار آپ دیکھئے کہ آج جو دیش میں دوستو جو چیز ہے یا پھر جو قانون بنا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں عام جنتہ کے خلاف ہے اور یہ صاف ہے کہ بی جے پی اپنے مددوں سے لوگ کو بھٹکانے کی کوشش کر رہی ہے ان مددوں پر دوستو لوگ کو دھرایا دھمکایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں مددوں سے لوگ کو بھٹکایا بھی جا رہا ہے فیلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہے ہیں آپ کو بتا دیں سنجے سنگھ کو گالی بکھنے والے کو موڈی کرتے ہیں فولو لوگوں نے اٹھا ہے موڈی کی فولوئنگ پر سوال دسل دوستو موڈی سرکار کچھ ایسے لوگوں کو فولو کرتی جو کہ آپ کو بتا دوستو گنڈا گردی فیلاتے گالی گلوش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنیوں کہہ دے کہ یہ بی جے پی کی پیڈ آئیٹی سیل کے ہی میمبر ہوتے دسل دوستو ایک اند بھکت ہے جس نے سنجے راوت کو گالی دی اور دوستو اتنی گندی گالی دی ہے جو کہ شاید میں ایک پترکار ہوں دوستو تو وہ میں اپنے موہ سے آپ کو بتا نہیں سکتا کیا گالی دی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں آئیوش نام کا یہ بندہ ہے این بی بی ایس ہے ڈاکٹر ہے اور اس نے کیا لکھائے دیکھئے سنجے راوت نے کہا کہ اگر موڈی سرکار سچ میں جو یہاں پر ایک پورا اچھا بھارت چاہتی ہے تو وہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں ان کا کیا کرے گی یہ سوال آرک شر پر پوچھا گیا جس کے بعد دوستو اس اند بھکت نے سنجے راوت کو اس طرح کی گندی گالی لگتے ہوئے ان کو ایسا جواب دیا اس کے بعد دوستو ونوت کاپڑی نے ویڈیو وائرل کرتے ہو کہا یہ ہے موڈی کی گالی گلوج والی سینہ جس سینہ کو موڈی سرکار سپورٹ کرتی ہے آپ کو بتا جائے دوستو گالی گلوج والی سینہ ونوت کاپڑی نے اسی لئے کہا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی سرکار دوستو لگا تھا ایسے لوگوں کو فولو کرتی ہے ٹویٹر پر جو لوگ گالی گلوج دیتے ہیں یہ پہلے بار نہیں ہے دوستو یہ موڈی اور شاہ کے ٹویٹر فولوور پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کہ ہندو مسلمان کی نام پر لوگ کو گالی آئے دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو دوستو گندگی فیلاتے ہیں ان لوگ کو موڈی اور شاہ دونوں فولو کرتے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے اب آپ سمجھئے فیلال کس طریقے کی راجنیتی کی جا رہی ہے اور یہ راجنیتی دوستو کہاں لے کر جائے گی اس شرکار کو یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کیونکہ فیلال یہ تو صاف ہے کہ فیلال جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ لوگوں میں دوستو ایک طریقے سے بھرمت کر رہی اور لوگ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی تالیبان اور افغان آمنے سامنے آ گئے تالیبان اور افغانستان دوستو آپس میں ہی بھڑ گئے آپ کو بتا دے دوستو تالیبان کو لے کر اب پردان منتری نرین موڈی جھکتے ہوئے نظر آ رہا ہے دس سال انہوں نے وپکش کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی ہے جس کے بعد اس مدے پر بات ہو گئی آپ کو بتا دے چلو وپکش کب سے اس مدے کی مانگ کر رہا ہے کہ فیلال اس مدے پر بات ہونا ہی چاہیے لیکن ہمارے دیش کے پردان منتری ان مدوں پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے تھے دوستو اب وپکش کے آگے نرین موڈی کو جھکنا ہی پڑا ہے بتا جا رہا ہے آپ کو بتا دوستو پردان منتری نرین موڈی نے میٹنگ بلائی ہے اور جلدی ہی وپکش کے ساتھ افغانستان والے مدے پر بات ہونا ہے دفصل دوستو بھارت کے کئی ناغرک جو ہیں وہ ابھی بھی تالیبان اور افغانستان میں فسے ہوئے ہیں تالیبانیوں نے دوستو افغانستان پر جب سے قبضہ کیا ہے تب سے لگتار حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور یہی کارن ہے جو یہاں پر اب افغانستان کے اوپر سب کی نظریں بنی ہوئی ہیں کیونکہ تالیبان نے جس طریقے سے محض گیارہ دنوں میں قبضہ کر لیا دوستو افغانستان پر یہ دیکھ کر ہر کوئی حران ہے حالانکہ افغانستان کے اوپر کئی سوال اٹھنا دیش سے اکے آپ نے دیکھا کہ تالیبان نے آتے ہی افغانستان میں جو یہاں پر ساری موڈلز کے پورٹو کو ہٹا دیا ان کے اوپر کالک پورٹ دی گئی اور بہت ساری چیزیں جو کی گئی ہیں لیکن اب سوال یہی ہے کہ جو لوگ افغانستان میں رہتے ہیں دوستو ان کی جان کو کتنا خطرہ ہے کیونکہ ہم نے تالیبان کا پہلے بھی خانون دیکھا ہے تالیبان کا خانون کافی خراب مانا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے تالیبانی کوڑے تک برساتے ہیں مہیلاؤں پر سوال یہ نہیں ہے حالانکہ کوڑے والا دوستو سوال تو یہ ہے کہ اب افغانستان پر موڈی جی نے میٹنگ بلا لی ہے اب دیکھنا یہ ہوا کہ اس میٹنگ میں وپکش موڈی سرکار کو کیسے گھیرنے والا ہے فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل کا آ رہی جی آپ کو بتا دوستو اب ایک بار پھر سے جو ہے آپ پر تجسوی اور نتیش کے ساتھ آنے سے بہارتی جنتہ پارٹی کو لگا بڑا جھٹکا لوگوں نے بی جے پی کو دوستو دکھا دیا آئینا دراصل دوستو آپ کو بتا دے تجسوی اور نتیش ایک بار پھر سے ہم نے سامنے آگئے اور یہ مدہ ہے دوستو آپ کو بتا دے جاتی ہے جنگڑنا کا جس کو لے کر زبردست طریقے سے سرکار گھریوی ہے کل دوستو آپ کو بتا دے نتیش اور تجسوی ساتھ میں آئے جس کے بعد لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دونوں پارٹی پھر سے ایک بار ساتھ میں آئیں گی اور انڈی ایک کو بڑا جھٹکا لگے گا یعنی کہ بی جے پی کو چھوڑ کر نتیش گروندن توڑ کر تجسوی کے ساتھ پھر سے آ سکتے آپ کو بتا دا چلو دوستو اس وقت بیہار کی جو راجنیتی ہے وہ لگتار بدلے جا رہی ہے اور بیہار کی راجنیتی بدلنے کا مطلب بھی آپ سمجھئے دوستو بیہار کی راجنیتی بدلنے کا مطلب صاف ہے کہ فیلال بی جے پی کا اس وقت گیم آور ہو چکا ہے بی جے پی کتنی کوشش کر لیں اس بار وہ ستہ میں آنے والی نہیں ہیں اور یہ کہیں نہ گئیں نریند موڈی بھی اچھے سے جان چکے ہیں کیونکہ اس وقت جو دیش کے حالات ہیں دوستو یا پھر جو دیش میں چل رہا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے آپ اور ہم دیکھ پا رہا ہے کہ کس طریقے سے دیش میں جو یہاں پر ہندو مسلمان والی راجنیتی ہو رہی ہے نفرتیں فیلائی جا رہی ہیں جو بھی یہ سرکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سرکار کے خلاف کہیں نہ کہیں آوازیں تو اٹھیں گی اور آوازیں اس لیے بھی اٹھتی ہیں کیونکہ یہ سرکار دوستو ایک طریقے سے اس کی راجنیتی جو ہے وہ تھوڑی عجیب ہی مانی جاتی ہے مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فیلائی کیا چل کیا رہا ہے سرکار کے مند میں آپ دیکھئے کہ آج لوگ پریشان ہو رہا ہے آج لوگ بیہار میں جو ہے لگتار ام ایس پی ختم کر دی گئی ہے سبزی بیچنے کے ماندے پڑے ہوئے ہیں وہاں پر لوگ اپنی فصلوں کو بوتے ہیں لیکن ان کو صحیح دام نہیں مل پاتا اور اسی کو لے کر اب لوگوں نے تجسوی اور نتیش کو جوڑنا شروع کر دیا جب وہ پردان منتی سے جاتی جنگنہ کے لیے ملے تو لوگوں نے سوال پوچھو ان سے کہ کیا آپ تو سوچ بھی ملنے لگی پھر سے ایک بار ساتھ آ سکتے ہیں آپ یہ سوال نے دوستو بی جے پی کی ٹینشن بڑھا دی جو دو بیٹھے ہوئے ہیں نا دوستو امیت شاہ اور موڈی ان دونوں کی ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے فلال خیل چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خیوہ نکل کر آ رہی ہے نغبی نے اپنے دوستو سمبودن میں کہا ہے کہ فلال دھرم جب تک گھر میں رہے تب تک ہی ٹھیک رہتا ہے جب وہ سڑک پہ آ جاتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی ہوتی ہے جی ہاں آپ کو بتا دے دوستو پنکج نغبی نے کہا ہے کہ فلال آج جس طریقے سے دھرم کے نام پر لوگ کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے یہ دھرم ہمیں نہیں سکھا تھا پنکج نغبی نے کہا ہے کہ ہمارے باو جی نے ہمیں سکھایا ہمیشہ کہ نیائے سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے نیائے ملنا بہت ضروری ہے اور دوستو اسی کو لے کر پنکج نغبی نے یہ ساری باتیں بولی ہیں پنکج نغبی نے صاف کہا ہے کہ فلال یہ سرکار جو کہ لگتار لوگوں کو جو دھرار دھمکا رہی ہے پھر جو سکھانے کی کوشش کر رہی ہے اس سے سرکار ایک بات سمجھ لے کہ فلال عام جنتہ اس وقت پریشان ہو چکی ہے اور دوستو یہ صاف ہے یہ صاف ہے کہ فلال اس وقت سرکار جو کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے دوستو کیونکہ سرکار ہم نے دوستو ایک چیز دیکھی کہ فلال بھارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے چیزیں کر رہی ہے اس کو لے کر سرکار کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور آوازیں بھی ایسی اٹھیں گی دوستو کہ فلال یہ سرکار جو بھی کر رہی ہے جو بھی کر رہی دوستو وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھئے کہ سرکار کے خلاف لوگوں کی آوازیں اس لیے بھی اٹھ رہی ہیں کہ آج لوگ نہیں چاہتے کہ یہ سرکار جو کہیں نہ کہیں دبش بنایا پھر عام جنتہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت دوستو دیش میں جو ہو رہا ہے وہ کس طائب سے اور کیا کچھ ہو رہا ہے فلال چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر دوستو آپ کو بتا دیں اب زبردست طریقے سے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لوگوں نے کھولا مورچہ بولے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے پر دان منطری نریندر موڈی کہاں ہے آپ کو بتا دوستو اب جو کانگریز نے مورچہ کھول دیا جگہ جگہ جا کر یوہ کانگریز مورچے وندی کر رہی کانگریز کے آپ کو بتا دوں بی جے پی جو دوستو اس وقت لگا تھا پیٹرول ڈیزل اور گیز کے دام بڑھاتی جا رہی ہے اور ان داموں کو لے کر دوستو اب کانگریز جگہ جگہ پردشن کر رہی ہے یہی کارن ہے دوستو جو بی جے پی کو بڑے جھٹکے لگ رہا بی جے پی نہیں چاہتی کہ کانگریز جگہ جگہ جا کر ان کے خلاف پردشن کرے کانگریز دوستو کہیں نہ کہیں یہ چاہتی ہے کہ فیلال آج جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جو گیز پیٹرول کے دام بڑھتے جا رہا ان میں اضافہ نہیں بلکہ کٹوٹری ہونا چاہیے اب دوستو یہ تو صاف ہے کہ پردان منتی مہنگائی کے مددوں کو ایک طرف پٹک دیا اور دیش میں تالیبان اور افغانستان چلا یعنی کہ ہمارے دیش کے مددے تو کئی کھو گئے ہیں اور موڈی سرکار جان بوجھ کر تالیبان اور افغانستان میں لوگوں کو الجھائے ہوئے تاکہ چناؤ آئے چناؤ آئے چناؤ آنے تک یہ مددہ الجھا رہا ہے اور چناؤ میں ہندو مسلمان ہوں اور بی جے پی کو ووٹ مل جائے بی جے پی یہ چاہ رہی ہے سوال یہی ہے دوستو کہ آج جو بھی یہ سرکار کر رہی ہے اور جو بھی ہو رہا ہے ستہ میں رہے کر یہ کسی سے چھپا نہیں ہے موڈی سرکار کی لگتار دوستو گرتی پاپولیٹی جی اتری سٹھ سے محض بائیس پرسنٹ پہ آگا ہے یہ درشاتہ ہے کہ سرکار دوستو کتنی ہی کوشش کر لے اس سرکار کو ستہ سے جانا ہی ہوگا اور ستہ سے جانے کا مطلب یہی ہے دوستو کہ بی جے پی کا برا سمیں قریب آ چکا بی جے پی کتنی ہی کوشش کر لے ستہ میں رہنے کی لیکن وہ دوستو آپ کسی بھی طریقے سے ستہ میں رہنے نہیں پائے گی کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں بی جے پی کے لیے وہ بہت زیادہ کٹھن ہونے والے ہیں اور خاص کر کے اتھر پردیش جہاں پر دوہزار بائیس میں چویدان سبہ چناؤں آ رہے کیونکہ نہ ہی کسان خوش ہے نہ آم جنتہ خوش ہے تو پھر ووٹ کون دے گا فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل کاری مسلم یوک کی پٹائی کا معاملہ لگا تار بڑھتا چلا جا رہا کل نرطب مشرہ نے الٹا چوڑی والے کو جو دوستی بنا دیا تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر لگا تھا ٹرین چلتا رہا آپ کو بتا دیں دوستو ٹرین چلتا رہا ہندو ٹریرر جی ہندو ٹریرر نام کا دوستو ٹویٹر پر ہیشٹیک چلایا گا ہندو ٹریرر کا مطلب ہے دوستو ہندو ٹو آتنگباد اور یہ کون لوگ ہے دوستو جو بی جے پی سے جڑے ہوئے ہیں بیسکلی یہ ہندو بھائی جو ہے ہمارے یہ ان کا کام نہیں ہے دوستو کیونکہ ہم نے دیکھا ہندو بھائیوں کا جو بیوار ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ دوستو بہت ہی اچھا ہوتا ہے دوستی یاریاں ہوتی ہیں ادھر آنا جانا ہوتا ہے ابھی راکھی میں ہم نے دیکھا کتے اچھے سے ہندو بہلاوں نے مسلم بھائیوں کو راکھی بانی مسلموں نے بہنوں نے ہندو بھائیوں کو راکھی بانی اس طریقے کا تیوار بھی منایا گیا لیکن دوستو یہ لوگ وہ ہیں جو ہندو طو کا چونگا اڑ کر مسلمانوں کو پیٹتے ہیں ان کو مارتے ہیں اور ان کو کہیں نہ کہیں جہاں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم ہیں تو اپنے محلے میں گھسنے سے بھی روکتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ایک ہیشٹیک چلا گیا تھا کہ ہندو طوی ٹریرر جی ہاں یعنی کہ ہندو طو آتنگ بات اب آپ سمجھئے دوستو کہ آج ہمارے دیش میں لوگ کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک ایسا دیش جہاں پر ہندو مسلمان سی کسائی سب ساتھ رہتے ہیں لیکن سرکار جس طریقے کی راجنیتی کر رہی ہے اور جس طریقے کے یہ کیس سامنے نکل کر آ رہے ہیں ایک بات تو صاف ہے دوستو کہ فیلال اس وقت بی جے پی نہ جانے کون سی جو ہے ہاں پر اس میں لگی ہوئی راجنیتی میں کیونکہ دوستو یہ تو صاف ہے کہ فیلال بی جے پی جو کر رہی ہے اس کو لے کر عام جنتا کا غصہ جو ہے وہ لگا تھا فوٹتا چلا جا رہا ہے اور یہ صاف ہے کہ فیلال جو عام جنتا ہے دوستو وہ پوری طریقے سے موڈی سرکار کو گھیر رہی ہے کیونکہ نہ ہی دیش میں دوستو روزگار ہیں نہ دیش میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ آج سی ڈبل اینار سی جسے قانون لائے جاتے ہیں جس سے کہ دیش کے ناغرکوں کو باہر فیکا جائے اور جو باہر کے لوگ ہیں ان کو اندر لائے جائے آج کسان سرکوں پر بیٹھا ہے عام آدمی پریشان ہے بیروزگار کے پاس نوکری نہیں ہے نوکری کے مدے پر اگر بات کرو تو نرین موڈی کی سرکار اپنا سر جھکا لیتی ہے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ سرکار آخرکار لوگ کے سوالوں کے جواب دینے سے ڈرتی کیوں ہے یا تو سرکار بول دے کہ ہمیں مدوں پر باتی نہیں کرنا ہے یا پھر سرکار یہ بتا دے کہ فیلال وہ ان مدوں پر بات کرنا چاہتی ہے یا پھر نہیں سمجھئے دوستو کہ آج جو بھی جو بھی چل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں دیش کے لیے اور دیش کے حتمیں نہیں ہیں اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ فیلال سرکار جس طریقے کی راجنیتی اپنا رہی ہے یہ اس راجنیتی دوستو بہت ہی غلط ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ بی جے پی جو کر رہی ہے دوستو وہ اس وقت بہت ہی گھٹیا ہے اور اس پر سوال بھی اٹھنے چاہیے فیلال تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پاس میں گھنٹی آئیگی اس کو بھی دبا